پاکستان اور دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم سپریم کورٹ کے اندر بڑے کیس کی بڑی سماعت جاری ہے آج اس کا سماعت کا دوسرا روز ہوگا کل ہونے والی سماعت کے اندر چیف جسٹس او پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا اور رضا نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ پچیس چھبیس منٹ کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی جس گفتگو کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود جو ہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں بری طرح سے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں کل جس طرح اس کیس کی سماعت ہوئی جس کیس کے اندر عمران خان صاحب بھی پٹیشنر تھے اس کے علاوہ سیول سوسائٹی بھی پٹیشنر تھی اعتزاز ایسن صاحب بھی پٹیشنر تھے اور جواد ایس خواجہ جو کے سابق چیف جسٹس او پاکستان ہیں وہ بھی پٹیشنر تھے تو پٹیشن جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اور کیس کی سماعت ہوئی تھی نو رکنی بینچ بنا ہوا تھا جس کے اندر چیف جسٹس او پاکستان کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے جیسے یہ کیس کی سماعت شروع ہونے والی تھی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے اپنی گفتگو کا آگاز کیا اور انہوں نے پچھلا وہ جو سارا کچھ عرصے سے چلتا آ رہا تھا جس طرح انہوں نے ایک کیس کے اندر فیصلہ کیا تھا دو ایک کی اکثریت سے جس کے اندر انہوں نے ایک سو چوراسی تین جو ہے اس کے حوالے سے قانون سازی کے اوپر زور دیا تھا اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ چھے رکنی ایک بینچ بنا اور انہوں نے اس کے فیصلے کو ختم کر دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پرسیجر بل یہ جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر حکمیں امتناہ دیا ہوا ہے ابھی تک سپریم کورٹ نے تو جب تک یہ حکمیں امتناہ ختم نہیں ہوتا میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا یہ جناب ان کا کہنا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک ابھی آرڈیو لیکس کے حوالے سے کمیشن بنایا گیا تھا شباز شریف کی جانب سے اس کا بھی کہا جی اس کے اوپر میں نے کام شروع کیا تو اس کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا تو اس طرح کہ ان کے اعتراضات تھے 26 منٹ کی انہوں نے بڑی دھواندھار قسم کی تقریر کی اور اپنی طرف سے انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی اس بینچ کی اور کہہ دیا کہ میں اس بینچ کو مانتا ہی نہیں ہوں جناب آپ اس بینچ کو تو نہیں مانتے جہاں پر پاکستانی عوام کے حقوق کی بات ہونی ہے آپ اس کو نہیں مانتے مگر آپ کسی کی بات سننے کو بھی یہاں پر تیار نہیں ہے نہ آپ نے لطیف خوصہ صاحب کی اعتراض ایسن صاحب کو چیف جسی سے پاکستان کی بھی بات سننے اس سے وہ کاسی رہے اور انہوں نے بات سننا گوارہ نہیں کیا ان کی مگر آپ جاتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر اور وہاں پر جب عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے پی ڈی ایم کا ٹولہ مل کر پارلیمنٹ کے اندر سے عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے وہاں پر آپ چوروں کے درمیان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ وہاں پر بڑے تحمل سے یہ ساری گفتگو بھی سنتے ہیں عجیب سا معاملہ ہے بارال انہوں نے کہا جب تک یہ پریکٹس اینڈ پرسیجر بل اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا مگر وہ بری طرح ایکسپوز اس وقت ہوئے جب چیف جسی سے پاکستان نے ان سے کہا کہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو قاضی صاحب کے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پرسیجر بل ہے اس کے اوپر تو خود حکومت نے ٹائم لیا ہوا ہے حکومت نے ٹائم مانگا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ وقت دے دیں ہم اس کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں یہ تو اٹارنی جنرل نے جو آیا کہ سپریم کورٹ سے استعداد کی کہ ہمیں کچھ وقت دے دیں ہم اس کے اوپر نظر ثانی کر کے آتے ہیں جو انہوں نے جلد بازی میں قانون بنایا اس کے اندر بہت ساری خامیاں مجود تھی تو یہ معاملہ تھا چیف جسٹس او پاکستان نے ان کو بتایا کہ بھئی اس کے اوپر تو انہوں نے خود جو ہے وقت مانگا ہوا ہے کہ ہم اس کے اوپر نظر ثانی کر لیں مطلب کہ جو ایک مدعی ہے وہ آگے وقت مانگ لیتا ہے کہ مجھے کچھ وقت دیں میں اس وقت کے بعد اس کی سیٹنگ کر کے اس کو مزید بہتر کر کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بلکو وہ میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس وقت تک تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر حکمہ امتنائی رہے گا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کچھ وقت دیں ہم اس کے اوپر نظر ثانی کر کے دوبارہ لے کر آتے ہیں تو مطلب کہ حکومت خود مان رہی ہے کہ ہم نے جو پہلے بل بنایا اس کے اندر خامیاں کتائیاں مجود ہیں اسی وئے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نظر ثانی کر کے اس کو دوبارہ لاتے ہیں ہم دوبارہ اس کے اندر کچھ بہتری لے کر آتے ہیں اس وقت تک کے لیے ہمیں وقت دے دیں تو حکومت نے تو خود وقت مانگا اور چیف جسٹس او پاکستان نے ان کو جولائی تک کا وقت دیا ہوا ہے تو کہاں سے جسٹس قاضی فائزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہوگا تو پھر میں آگے کیس سنوں گا تو تب تک کیا سپریم کورٹ بند کر دیں گھر چلے جائیں سب ججیز ازرات کوئی کیس نہ سنیں بلکہ ایک عجیب سی چیز ہے کل جو ہے وہ سامنے آئی بہت حیرت ہوئی مجھے بلکہ مجھے تو اتنی زیادہ حیرت نہیں ہوئی لوگوں کو بہت حیرت ہوئی خاص طورت اتزاد احسن صاحب کو بھی اتزاد احسن صاحب نے بقاعدہ طور کا اور منت ترلا کیا ہے قادی صاحب کا کہ میرے بانی کریں آپ بیٹھ جائیں اس کے اندر مگر وہ نہیں بیٹھے اور پھر ان کے بعد جو ہے منصور علی شاہ صاحب سوری سردار تارک مسود صاحب جو ہیں وہ بھی اٹھ کر چلے گے ان کا موقع یہ تھا کہ اگر یہ نو رکنی بینچ یہ کیس سن لیتا ہے جو سپریم کورٹ ہے اس کے ٹوٹل سترہ ججز ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد بڑا بینچ نہیں بن سکے گا ملکہ نو رکنی بینچ ہے تو نو رکنی بینچ سے بڑا بینچ اس لیے نہیں بنے گا کہ یہ سب ججز تو وہ کیس سن چکے ہوں گے پھر جو ججز آئیں گے ان ججز کو مختلف ججز کو بٹھانا ہوگا پھر مختلف ججز جو وہ آٹھ بچتے ہیں تو وہ آٹھ ججز جو ہیں وہ تو اس کیس کے اوپر نو رکنی بینچ کے فیصلے کو آٹھ ججز جو ہیں وہ تو نینہ کال ادم یا اس کو ملکہ اس طرح ختم کر سکتے تو اس ویے سے انہوں نے بھی کہا کہ جی میں بھی قاضی صاحب کے فیصلے کے ساتھ جاتا ہوں اور وہ بھی اٹھ گئے اور اس کے بعد پھر ساتھ رکنی بینچ بن گیا ساتھ رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی جس کے اندر لطیف خوصہ صاحب نے بھی اپنے دلائل دیئے کافی لمبی پھر یہ سماعت ہوئی وہ آپ نے بالکل دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر بھی وہ چیزیں چل رہی ہیں اس سماعت کے بعد رات کو جو حکم نامہ آیا ہے چیف جچیز پاکستان کی جانب سے وہ بہت اہم ہیں اس کے اندر انہوں نے شباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کو رانہ سناولہ کو خواجہ آصف کو حاظم نظیر تارٹ کو بھی غالباً ان سب کو انہوں نے نوٹسز جاری کر دی ہیں تمام سیکٹریز کو تمام صوبوں کے سیکٹریز اور آئی جیز کو بھی نوٹسز جاری کر دی ہیں اور مکمل تفصیلات ان سے مانگ لی ہے کہ کتنی خواتین بچوں کو اور کتنے ایسے صحافی ہیں جن کو یا تو سیول کسٹڈی میں ہیں یعنی کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں یا ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں ان تمام کی تفصیلات سپریم کورٹ نے کل مانگ لی ہیں یہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع کروائی جاتی ہیں لوگوں کو امید زیادہ نہیں تھی اب کنہ کے جس طرح عمرتہ بندیال صاحب نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر بلکل سوفٹ اور بڑے سکون سے چلے ہیں اور بیک فک پر جاتے ہوئے میں دکھائی دی ہیں تو بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو امید نہیں تھی کہ عمرتہ بندیال صاحب کوئی سٹیپ پیسہ لیں گے مگر یہ پھر ان کی مجبوری بن گی ان کو یہ کیس سننا بھی پڑھا کنہ کے تزادہ حسن صاحب لطیف خوصہ صاحب اور پھر جسٹس جوادہ حسن خواجہ صاحب کی بھی درخواست سے آ چکی تھی پھر تزادہ حسن اور لطیف خوصہ صاحب نے ملاقات بھی کی چیف جسٹس پاکستان سے تو یہ کیس ان کو سننا تھا یہ کیس ان کو مجبوراں سننا پڑ گیا مگر انہوں نے جو اس کے بعد اب یہ حکم رات کو جاری کیا ہے یہ بہت اہم ہے اور لگتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس کو کسی نہ کسی کنارے پر لگائیں گے اور یہ جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کوئی نہ کوئی بندوبست چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اب کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ کر جائیں گے برحال دیکھتے ہیں آج کی سماعت کافی اہم ہونے والی ہے جمعہ دل مبارک کا دن ہے اور جمعہ دل مبارک کے دن کے حوالے سے کہا جاتا کہ نون لیک کے اوپر یہ جمعہ دل مبارک یہ بھاری گزرتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ پی ٹی آئی پر بھاری جاتا ہے یا پھر یہ نون لیک پر بھاری جاتا ہے برحال آج سماعت کا بہت اہم دن ہوگا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری حکومت ہے اس نے نو مئی کی آڑ کے اندر کیا کیا ہے اپنے مخالفین کو پوری طرح کچلنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اور اس وقت پوری پاکستانی ریاست جو ہے وہ اسی کام پر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو کچل دیا جائے اب مراد راہ صاحب اور ایک فیصلہ بعد کے یہ ایک اور پی ٹی آئی کے رہنماتیں ان دو لوگوں کی تو خاص طور تصویریں لگا کر کہا گیا تھا کہ جی ان لوگوں سے فلانے فون کیا فلانے فون کیا فلانے فون کیا پھر ان دونوں نے پریس کانفرنس کر دی پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد یہ لوگ دودھ کے دھلے ہو گئے پھر لگے یہ ایک اس طرح کا قرون ہے آپ جو ہے وہ غلام سرور خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر غلام سرور خان صاحب آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں ان کی گرفتاری جو ہے وہ بھی زمان پر رہا ہو جاتے ہیں اور جو شہریار افریدی علی محمد خان جیسے لوگ جو ہمارے پنجاب سے یاسمین راشی صاحبہ اور دیگر جو لوگ ہیں اجاز چودری صاحب ہیں وہ لوگ پریس کانفرنس نہیں کرتے تو وہ جو ہے وہ گرفتار ہیں ان کو پانچ پانچ بار بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ چل رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر بالکل ایک نظر آ رہا ہے کہ اس وقت نو مئی کے واقعات کو آڑ بنا کر حکومت جو ہے وہ پوری طرح اپنے مخالفین یعنی کہ پی ٹی آئی کو کچلنے کے در پر ہے کہ ان کو کسی طرح کچل دیا جائے ان کو جو ہے وہ مطلب کہ اپنا سیاسی آنے والے جو الیکشن ہے اس کے لیے اپنا کوئی ایسا محول بنا دیا جائے کہ پی ٹی آئی مدان میں ہوئی نہ یہ سسرا چل رہا ہے اگر صرف یہ نو مئی کے جو لوگ تھے جن لوگوں نے یہ واقعات کی تھے جنہوں نے یہ شرپسندی کی تھی جنہوں نے کور کمانڈر لہور کے گھر کے اوپر اور دیگر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا تھا صرف ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تو یہ سارا معاملہ اتنا متنازعہ نہ بنتا اور اصل مجرم جو ہیں ان کو سزا بھی ملتی اب اس طرح ہو رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو دس ازار بندہ اٹھا لیا تو اس کے اندر سے بہت سارے آپ نے بے گناہ بھی اٹھا لیا تو اس سے ایک یہ بھی امید ہے کہ آپ نے جس طرح بہت سارے بے گناہ لوگوں کو اٹھایا ہے پھر جب عدلیا ان کو ریلیف دے گی تو اس میں بہت سارے گناہ گار لوگوں کو بھی ریلیف مل سکتا ہے یا پھر بہت سارے گناہ گار بے گناہ لوگ بھی جو ہیں وہ اس رگڑے میں آ سکتے ہیں اور پھر جو حکومت ہے اس وقت پی ڈی ایم کا ٹول ہے پوری پاکستانی ریاست ہے چاہے نگران حکومتی کیوں نہ ہو وہ سب اس وقت اس در پر ہیں کہ کسی طرح پی ڈی آئی کو کچل دیا جائے اور پی ڈی آئی ان کے قابو میں اس وقت تک آنی رہی چند لوگوں کو انہوں نے ضرور جو ہے ان کے بڑے رہنماؤں کو بھی انہوں نے جب وہ سائیڈ لائن کر دیا ہے ان کو پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کر دیا گیا اب آپ دیکھیں نا عمران اسمائل صاحب گرفتار تھے پریس کانفرنس کی اس کے بعد ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے وہ ازاد گھوم رہے ہیں علی زیدی صاحب ہیں وہ بھی گرفتار تھے پریس کانفرنس کی اس کے بعد سے رہا ہیں اس کے بعد آپ مولوی محمود صاحب ہیں وہ بھی اب ازاد ہیں جن لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہیں شیری مزاری صاحب کو پانچ دفعہ گرفتار کیا گیا انہوں نے پی ڈی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا وہ بے گناہ ہو گئی یہ کوئی قانون ہے کہ پریس کانفرنس کوئی کرے گا تو اس کے بعد وہ بے گناہ ہو جائے گا نہ کوئی عدالت کا آپ نے حکم ماننا ہے نہ کسی کی بات ماننی ہے جس کو عدالت زمانہ دے رہی آپ نے اس کو بھی گرفتار کرنا ہے مگر اگر وہ پریس کانفرنس کرتا تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے اندر اس وقت چل رہا ہے برحال دیکھتے ہیں جی آج پوری پاکستانی قوم کی نظریں ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان سے کتنا رلیف اس واقعات کے اندر اور لوگوں کو مل سکتا ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ اگر آپ کا معاملہ کسی بھی طرح سے ملٹری کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی حکم امتنا یا کوئی فیصلہ جاری نہیں کرتی اور لوگوں کے کیسز جو ہیں ملٹری کورٹ میں چلے جاتے ہیں ملٹری کورٹ میں اس وقت جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ملٹری کورٹ میں چلا گیا وہ گناہگار ہے اس کو سزا ہونی ہی ہونی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کور کمانڈر جو میٹنگ ہے اور دیگر جو بھی اسلامتی کمیٹی کیا کچھ بھی میٹنگز ہیں ان کے اندر جو علامی ہیں ان کے آتے ہیں ان کے اندر بالکل واضح لکھا ہوتا ہے کہ ایسے ثبوت مل چکے ہیں جن کی تردید نہیں کی جا سکتی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن کی تردید نہیں کی جا سکتی یہ لوگ گناہگار ہیں وہ یہ تیہ کر چکے ہیں جب اس لیول کے اوپر یہ چیزیں تیہ ہو چکی ہیں تو پھر برگیڈیر لیول کا بندہ جو ان ملٹری کورٹس کے اندر کیس سنے گا تو اس کی کیا جورت ہے کہ وہ اپنے افسران کو انکار کرے وہ ظاہری بات ہے کہ پھر ان کو سزا سمجھے ہو چکی جو ملٹری کورٹ میں گیا سمجھیں کہ اس کو سزا ہو چکی ہے پھر صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سزا ہوتی کتنی ہے اور کس نویت کی ہوتی ہے سزا اس کو کنفرم ہے کہ ہوگی جو بھی شخص یہاں سے ملٹری کورٹ کے اندر جس شخص کا بھی کیس جائے گا یہ بات ہے اور اسی وجہ سے اس وقت نویت چاہتی ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر معاملات چاہیں جائیں اور کسی طرح عمران خان صاحب کو بھی گسیٹ کر ملٹری کورٹ کے اندر لے کر جایا جائے اور ملٹری کورٹ میں کہے تو عمران خان صاحب بھی یقیناً سزا ہوگی اگر ان کے ٹرائلز جو ہیں وہ ادھر سیول عدالتوں میں ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر حکومت کے اوپر ثبوت دینا پڑے گا جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے ثبوت موجود ہیں جن کی تردید نہیں کی جا سکتی پھر ان کو یہاں پر ثابت کرنا پڑیں گے اب یہ جیو فینسنگ اور آڈیوز سے تو ثابت نہیں ہوں گی یہ چیزیں پھر آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے اور ثبوت کس طرح وہ عمران خان صاحب کے خلاف دیں گے کہ جب عمران خان صاحب گرفتار تھے اور ان کی گرفتاری کے دوران یہ سارے واقعات ہوئے تو کیسے عمران خان صاحب کو مجرم ثابت کریں گے تو سیول عدالتوں میں یہ کرنا بہت مشکل ہے ان کے لئے مگر ملٹری کورٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ میں گیا اس کو سزا ہو چکی ہے یہ پھر آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ سزا ہوتی کتنی ہے سزا تو اس کی کنفرم ہوگی دیکھتے ہیں آج سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے ملتے ہیں انشاءال آگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ